تو یہ مووی شروع ہوتی ہے مینگ نام کی ایک عورت سے جو کی اپنے لنج بوکس کو ایارپورٹ سیکیورٹی سے کسی بھی طرح چھپا کے اپنے گھر ہانگ کون میں لے آتی ہے اور وہ اس بوکس سے سارے چیزوں کو فیک دیتا ہے صرف ایک چیز کو چھوڑ کر جہاں پر اورنج کلر کا کچھ کھانا رکھا ہوا تھا اور وہ اس کھانے کو کچھا ہی کھا لیتی ہے اور ادھر ہم میس لنگ کو دیکھتے ہیں جو کی پہلے ایک فیمیس ایکٹر ہوا کرتی تھی اور وہ یہاں پر میس مینگ کا گھر دھن رہی تھی اب کافی دھننے کے بعد اسے مینگ کا گھر مل جاتی ہے اور مینگ اسے اپنے گھر کے اندر بلاتی ہے اب لنگ میس مینگ سے کہتی ہے کہ وہ تیس سالوں سے زیادہ نہیں لگتی ہے جس کے بعد مینگ یہ کہتی ہے کہ اگر کوئی اس کا اصل عمر جان لے تو وہ اس کو آنٹی بلائے گی پھر یہاں پر ہمیں پتا چلتا ہے کہ میس لنگ مینگ کے گھر میں ڈمپلنگ کھانے کے لیے آئی تھی جو کی انسانوں کو یانگ بناتی ہے اب یہ ڈمپلنگ چائنہ میں بہت ہی فیمس ہے جسے ہم انڈیا میں مومو کہتے ہیں اب ادھر میس لنگ ایک ہاؤز ریف ہے اور اسے کئی سے پتا چلی تھی کہ میس مینگ کی ڈمپلنگ لوگوں کو یانگ بنانا کے لیے کسی بھی مہنگ کے کاسمیٹک سے زیادہ فائدہ مند ہے اور اپنے پتی کو اپنے پاس رکھنے کے لیے میس لنگ کے لیے سیب ایہی راستہ ہے جس کے بعد میگ اپنے ڈمپلنگ بنا کے میس لنگ کو کھانے کے لیے دیتی ہے اور اس کا یہ دعویٰ تھا کہ یہ عمر برانے والے سیبز کو ختم کرتی ہے اب پہلی ڈمپلنگ مومے لیتے ہی میس لنگ پولٹی کر دیتی ہے اور اس ڈمپلنگ کا ٹیس بہت زیادہ خراب تھا اور می اسے سمجھاتی ہے کہ وہ ڈمپلنگ کے بورے ٹیسٹ کے بارے میں نہیں سوچے وہ بس ہونے والے خوبصورت سکن کے بارے میں سوچے جس کے بعد وہ اپنے آنکھیں بند کر کے اس ڈمپلنگ کو کھانے لگتی ہے پھر اگلے دن ہم دیکھتے ہیں کہ میس لنگ کی پتی خوبصورت یانگ لڑکی کے ساتھ سویمنگ کر رہے ہیں پھر سویمنگ کے بعد میں ایک لڑکی اسے مسج کر رہی تھی اور میسٹر لنگ اس لڑکی کو گلتری کیسے ٹیچ کر رہے تھے اب دور سے یہ ساری حرکتیں میس لنگ دیکھ رہی تھی اور وہ اس سے اور جی زیادہ چنتہ میں آگئی تھی کیونکہ وہ اپنے شادی سودھا لائٹ کو خراب نہیں کرنا چاہتی تھی اب اس طرف مینگ ایک ہسپیٹل میں جاتی ہے اور اس کو ایک ڈاکٹر اس کا ٹیفن بکس لوٹا کے کہتی ہے کہ اسے جس چیز کی ضرورت تھی وہ اسے نہیں مل پائے گی اب دوسرے دن میس لنگ پھر سے وہ ڈامپلنگ کھانے کے لیے میس مینگ کے گھر میں آ جاتی ہے اور وہ مینگ سے ان ڈامپلنگ کے سیکریٹ جاننا چاہتی تھی جس کے بعد مینگ یہ بتاتی ہے کہ وہ اس کے ڈامپلنگ میں انبونڈ بیبی کو ڈالتی ہے میس لنگ اس باتوں پر زیادہ بھروسہ نہیں کرتی ہے جس کے بعد وہ دیور پر کان لگا کے کچھن کی آواز سننے کی کوشش کرتی ہے اور تب ہی میس مینگ لنگ کو ایک انبون بیبی کا ٹکڑا کھانے کے لیے دیتا ہے لیکن وہ یہ دیکھ کر بہت زیادہ ڈر جاتی ہے جس کے بعد وہ سب کچھ جان کر بینا کچھ سوچے سمجھے ان ڈامپلنگ کو کھانے کے لیے روز آتی تھی اور اس طرح اب میس لنگ مساج کرنے والی لڑکی کے ساتھ انٹیمیٹ ہو رہا تھا اور اسی سمیں میس لنگ کے کال کرنے پر وہ بزنس مٹنگ کا بہانہ بناتا ہے اب اگلے دن گھر پر لنگ ان کے فیپتی رینے بسری کے لیے گھر پر ساتھ رینے کے لیے کہتی ہے لیکن میس لنگ کو بہت سارے پیسے دے کر بزنس مٹنگ کے لیے نکل پڑتا ہے جس کے بعد اب پھر سے میس لنگ مینگ کے گھر پہ جا کے وہ ڈامپلنز کھانے لگتی ہے اور خود کی شکل کو وہ آئینے میں دیکھنے لگتی ہے لیکن اسے کوئی بھی فرق نظر نہیں آ رہی تھی پھر میس لنگ کے جانے کے بعد میں مینگ کے گھر پر ایک عورت اور اس کی بیٹی آتی ہے اور اس لڑکی کے اپنے ہی فاتر نے اس کا ریپ کر دیا تھا جس کی وجہ سے وہ بیگنٹ ہو گئی تھی اور پولیس کس نہ ہو جائے تو اس لیے وہ اپنے بیٹی کو ہسپیٹل نہیں لے جا سکتی تھی اور وہ عورت چاہتی تھی کہ وہ اپنی بیٹی کی ابوشن مینگ سے ہی کروائے اب اس کی بیٹی پاچ مہینے اسے بیگنٹ تھی اور اس بجے سے میس مینگ یہ آپریشن نہیں کرنا چاہتی تھی لیکن اس عورت کی جتکی وجہ سے مینگ کو یہ آپریشن کرنا پڑتا ہے پھر آپریشن کرنے کے بعد مینگ اس بیبی کو فریج میں رکھ دیتا ہے اب اس طرح اپلین یہ دیکھتا ہے کہ اس کا بطی مساج کرنے والی لڑکی کے روم میں چلا جاتا ہے اور وہ بھی دون اور ڈشٹرپ لگا کے دن با دن وہ اپنے میریج کو بچانے کے لیے میس لینگ اور بھی زیادہ تینشن میں پڑ گئی تھی اب ادھر مینگ بلانے پر میس لینگ چلی جاتی ہے ڈمپ لینگ کھانے کے لیے پھر مینگ جب کچن میں ڈمپ لینگ بنا رہی تھی تو میس لینگ چپکے سے دیکھنے کے لیے جاتی ہے اور اسے وہاں پر پاچ مہینے کا ایک انبون بی بھی دکھائے دیتی ہے جسے کی مینگ کاٹنے جا رہی تھی اور یہ دیکھ کر میس لینگ ڈڑھ کے وہاں سے بھاگ جاتی ہے لیکن دورتے باقت اسے اپنے میریج کے بارے میں یاد آتی ہے اور اسے اگر اپنے میریج کو بچانا ہے تو اسے کسی بھی حد تک جانی ہوگی جس کے بعد وہ پھر سے واپس آتی ہے اور وہ میس مینگ کو ڈمپ لینگ بناتے ہوئے دیکھتی ہے پھر وہ اس ڈمپ لینگ کو کھاتی ہے اور دھبی اس کو کسی کا کول آتا ہے جو کیو سے اس کے حضبین کے ایکسیڈن کے بارے میں کہتا ہے اور وہ تورنت ہی اپنے پتی کے پاس جانے کے لیے نکل بڑھتی ہے پھر میس لینگ جب بابر پہنچتی ہے تو میس لینگ اسے دیکھ کر بہت زیادہ تاریف کرتا ہے جس کے بعد وہ دونے انٹیمیٹ ہوتے ہیں اور اس طرح بولر کی اور اس کی ماں جا رہی تھی اور غلط آپوریشن کرنے کی وجہ سے اس لڑکی کی پرائیویٹ پار سے کھن نکل رہی تھی جس کے بعد وہ دونے بس سے اتر جاتی ہے لیکن راستے میں ہی وہ لڑکی گر جاتی ہے اور درد کی وجہ سے وہ وہاں پر ہی مر جاتی ہے اب اس کی اس حالت کے لیے اس کی ماں خود کو کوس رہی تھی اور ادھر میس لینگ اپنے خوبصورتی سیلیبیٹ کرنے کے لیے اپنے دوستوں کو پارٹی دی تھی لیکن اس کے دوست میس لینگ کی سیری سے آرہے بعد دکھے بارے میں بات کرتی ہے جسے سن کر میس لینگ نہ آنے کے لیے فوران ہی بات رون چلیا تھی ہے اور مینگ کو کول کر کے یہ ساری بات بتاتی ہے جس کے بعد وہ مینگ کو پولیس کی دمکیا بھی دیتی ہے ادھر دوسری روم میں انٹر فون سے مشٹلی یہ ساری باتیں سن لیتا ہے پھر مینگ میس لینگ کو اسے شاند رہنے کے لیے کہتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ وہ ایک ینگل کا آنبون بیبی کو کھایا ہے اور یہ سب ایڈجیسٹ ہونے میں اسے تورہ ٹائم لگے گا پھر اسی رات میں مشٹلی میس مینگ کے گھر پہ جاتا ہے اور کچھ انپیسٹیگیشن کرنے کے بعد وہ اس کے گھر پر گز جاتا ہے مینگ اسے یہ بتاتی ہے کہ اس کا ایک دمپلنگ شاپ ہے اور وہ واپن مشٹلی کو دمپلنگ کھانے کے لیے دیتی ہے جس کے بعد وہ یہ بتاتی ہے کہ پہلے کی زمانے میں انسانوں کا ماسک کیوں کھایا جاتا تھا اور ہیومین میٹ سے کس طریقے کا میڈیسن بنایا جاتی تھی اور کس طرح لوگ اس میڈیسن سے جوان اور ینگ رہتے تھے اور پہلے کی یودھا بھی اپنے جت کو سیلیبیٹ کرنے کے لیے انیمی کا کھن پیتے تھے جس کے بعد وہ مشٹلی کے پاس آکے اسے سیڈیوز کرنے لگتی ہے اور ہیومین میٹ کے وجہ سے وہ کبھی بھی بڑی نہیں ہوئی تھی پھر وہ دولو اب انٹیمیٹ ہوئی رہے تھے کہ تب ہی میس لنگ کی کھول آتی ہے اور وہ اب مینگ سے ڈمپلنگز کو مانگ رہی تھی لیکن اس میں مینگ ترانتی فون کات دیتی ہے پھر مشٹل لی کے جانے کے بعد میں میس مینگ وہاں پر جا کے مینگ سے وہ ڈمپلنگز مانگنے لگتی ہے لیکن مینگ اب اس کے لیے دربزہ تک نہیں کھلتی ہے اب اگلے دن ڈاکٹر میس لنگ کو ایک اچھی نیوٹریشن لینے کے لیے کہتا ہے اور ہسپیٹل میں میس لنگ مساج کرنے والے اس لڑکی کو بھی دیکھتی ہے اور اسے فاہ پر پتہ چلتی ہے کہ وہ لڑکی اس کے ہزگن کی وجہ سے پیگنٹ ہو گئی تھی اب میس لنگ اپنے شادی کو بچانے کے لیے اور بھی زیادہ پاگل ہو گئی تھی جس کے بعد وہ ایک ہیار سلون میں مینگ سے ملتی ہے اور وہ مینگ کو ڈمپلنگز کے لیے بہت زیادہ ریکویشٹ کرتی ہے اور یہاں تک کہ وہ اسے بہت زیادہ پیشے دینے کے لیے آفر کرتی ہے لیکن مینگ اسے ساپ ساپ منع کر دیتی ہے اب اس سے میس لنگ گسے میں آکے وہاں سے چلی جاتی ہے پھر اس کے جانے کے بعد مینگ کے پاس میس لنگ کے کول آتا ہے اور وہ اسے اپنے پاس گھولا رہا تھا اب ادھر دوسرے طرف اس لڑکی کے ماں نے اپنے پتی کو مار ڈالا تھا اور آخر کار وہ اپنے بیٹی کی بدلہ لے چکی تھی پھر مینگ کو جب اس بارے میں پتا چلتی ہے تو وہ اپنا گھر چھوڑ کے بھاگ جاتی ہے اب اس طرح میس لنگ اس مساج کرنے والی لڑکی سے ایک ڈیل کرتی ہے کہ وہ اس کو میس لنگ سے بھی زیادہ پیشے دے گی جس کے بدلے وہ بس اس کا انبون بی بھی دے دے اور یہ لڑکی یہاں پر پانچ مہینوں سے پینگنین تھی اور میس لنگ ان کا بچہ چاہتے تھے لیکن زیادہ پیشوں کی لالچ میں وہ لڑکی میس لنگ سے ڈیل کر لیتی ہے جس کے بعد ہسپیٹل میں اس لڑکی کی آپریشن شروع ہوتی ہے اور میس لنگ ڈاکٹر سے کہتی ہے کہ وہ اس لڑکی کو بے ہوش کیے بھی نہیں اس کے بچے کو باہر نکالے اور ادھر دوسرے طرف مینگ اپنے سامان لے کر چھپتے چھپا تھے بھیکاریوں کی طرح سیر میں گھوم رہی تھی اب میس مینگ خوبصورتی پانے کے لیے وہ اس لڑکی کے بیبی کو ڈمپلنگ بنا کے کھانے والی تھی اور وہ اس انبون بیبی کے ٹکرے بھی کر رہے تھے جس کے بعد یہ مووی آبارین ہو جاتا ہے تو اس مووی میں ہم نے دیکھا کہ میس لنگ خود کو خوبصورت بنانے کے لیے کسی بھی حد تک چلی گئی تھی اور میس مینگ خود کو جوان بنانے کی چکر میں ایسا کام گیا تھا کہ اس کو آج سرک پہ بکاری کی طرح گھوم نہ بڑھ رہا ہے اور پولیس سے بچنے کے لیے وہ اپنی ینگ فیس کو کسی کے سامنے بھی نہیں دکھا بائے گی اور میس لنگ کی ینگ ہونے کی چاہت میں اس کے پاس اب کوئی بھی نہیں آئے گی کیونکہ وہ اس ڈیبلنگ کو کھانے کے بعد اس کی شریعت سے بدبو آنے لگی تھی